اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس بھی مشرق وستہ میں بڑتی کشیدگی پر پریشان ہے کہتے ہیں فریقین تحمل کا مظاہرہ کرے کسی بھی ایسی کاروائی سے گریز کیا جائے جو مشرق وستہ میں بڑے تصادم کا باعث بنے انٹونیو گوتریس نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مضمت بھی کی سعودی عرب کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق وستہ عالمی امن کے لیے ناگزیر خطہ ہے کشیدگی پڑھنے سے خطرناک نتائج برامت ہوں گے فریقین تحمل سے کام لے اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائے سعودی عرب نے سلامتی کاؤنسل پر سور دیا ہے کہ علاقائی اور عالمی امن قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کرے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمک کا بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کا رد عمل سامنے آ گیا پنسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا اگر میں صدر ہوتا تو ایران کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا ایران کے غیر معمولی حملے پر امریکی صدر اور پینٹاگون متحرک ہو گئے صدر بائیڈن نے نیتن یاہو سے رابطہ کر لیا امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن نے نیتن یاہو پر واضح کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی جارہانہ کارروائی میں حصہ نہیں لے گا پینٹاگون نے کہا ایران سے تنازہ نہیں چاہتے اپنے دفعہ میں ہر ممکن اقدام کریں گے ایران کے حملے کے بعد ہنگامی صورتحال امریکی صدر جو بائیڈن چھٹیا منسوک کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے نیتن یاہو سے رابطہ کر کے بھرپور حمایت کا یقین دلایا میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر بائیڈن نے نیتن یاہو پر واضح کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی جارہانہ کارروائی میں حصہ نہیں لے گا پینٹاگون کا بھی کشیدگی بڑھانے سے گریز وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ تہران سے کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے تاہم اپنے دفاع میں کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کریں گے اسرائی درخواست پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلم ایرانی حملوں کے بعد کی صورتحال جرے غور آئے گی صدر بائیڈن نے بھی جی سیون ممالک کے اجلاس بلا لیا ویڈیو کانفرنس میں ایران کے خلاف سفارتی رد عمل متوقع ہے